اس ویڈیو میں ہم بات کہنے والے ہیں کہ اگر آپ اپنے بائیک کو لون پر کراتے ہیں اس کو فائننس کراتے ہیں بہت آپ کو جاننا ہو کہ اس بائیک کی قسط کتنی رہ گئی ہے تو آپ اس لون کی سمری کو کیسے جان سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں انڈرویڈ فون سے تو دھیان سے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سیمپل جیسے آپ ہیرو کمپنی کی کوئی سی بھی بائیک لیتی ہیں تو وہاں پر آپ کو اپلیکیشن مل جاتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہوں وہاں پر وہ آپ کو مل جائے گی جاتے ٹیٹا فائننس وغیرہ وغیرہ ان سب کی کمپنی کی رہتی ہیں بجاج فائننس وغیرہ تو سب کی اپلیکیشن رہتی ہے جیسے کہ میں بھی یہاں پر ہیرو آپ کو بتا دیتا ہوں ہیرو کمپنی کی تو یہاں پر جو اپلیکیشن آتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے ہیرو فینکوب کسٹومر سرویس ایپ تو اس کے تروری میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ کے پاس ہیرو کمپنی کی کوئی سی بھی بائیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سیمپلی آپ نے بائیک کی قسط نکال سکتے ہیں کہ کتنی باقی رہ گئی ہیں اور کتنی آپ دے سکتے ہیں اور کتنی رہ گئی ہے وہ تو آپ یہاں پر پتہ لگا سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا اپلیکیشن کو اسٹول کرنا ہوگا سمتنگ چھوٹی سی اپلیکیشن رہتی ہے کوئی زیادہ بڑا یہاں پر کوئی شیچ نہیں رہتی ہے بٹ یہاں پر اس کو اسٹول ہونے دیتے ہیں اسٹول ہونے کے بعد سیمپل ہی یہاں پر آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے پاس یہاں پر اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا آپ کو ایک لیگویس سیلیکٹ کرنے پڑے گی اور یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن موبائل نمبر سے لوگن کر لینا ہوگا لون اپلیکیبل یا اپلیکیشن آئیڈی ہے آپ کے پاس تو وہ ڈال سکتے ہیں اس آپ کا جو ریجسٹریشن فون نمبر ہے وہ پتہ چل جائے گا بٹ آپ کو ریجسٹریشن فون نمبر ڈالنا ہی ڈالنا ہوگا تو میں یہاں پر ریجسٹر کر لیتا ہوں اپنے فون نمبر سے اور یہاں پر اپنا فون نمبر ڈال دیتا ہوں جو لون کے ٹائم آپ نے جو ہے دیا تھا تو وہ یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا تو میں ایڈ کر دیتا ہوں اور نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو سینڈ اوٹی پی پر کلک کرنا ہوگا تو میں نمبر ڈال کے سینڈ اوٹی پی پر کلک کر دیتا ہوں اور send OTP پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک OTP آئے گا آپ کے phone number پر وہ یہاں پر آپ کو enter کرنا پڑے گا تب ہی آپ کا process آگے کو ہوگا تو میں یہاں پر enter کر دیتا ہوں اپنا OTP جو ہمیں ملا ہے وہ یہاں پر ہم add کر دیتے ہیں اور continue to login پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کا successfully login ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائے گی یہاں پر loan summary آپ یہاں پر اس کو کھول کر easily دیکھ پائیں گے but یہاں پر ہماری جو loan summary ہے وہ یہاں پر closed ہو چکی ہے اس لئے ہم کو اب نہیں دکھائے گی پڑا اگر آپ کی ہوگی تو یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے گی اس طرح سے تو یہ process رہتا ہے اس کو check کرنے کا اگر یہاں پر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ like کر دیجئے گا اور channel کو subscribe بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye and take care